بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج میں آپ سب کے ساتھ ایک اڑنے سے بننے والے کپککس کی ریسی بھی شیئر کروں گے یہ کپککس آپ بچوں کے لینج باکس کے لئے بنا سکتے ہیں بہت ہی بچے شوق سے کھاتے ہیں اچھا ان کپککس کو بنانے کے لئے ہم نے 40 گرامز میدہ لیا ہے 2 گرامز ویکنگ پورڈر لیا ہے اور 40 گرام ہی چینی لیا ہے اور 40 گرام ہی آئل لیا ہے اس کے علاوہ جو ہے چوکلیٹ چپ میں نے لیا تھے وائٹ چوکلیٹ چپ اور بلیک چوکلیٹ چپ لیا تھے وہ آپ اپنی مرضی سے اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں سب سے پہلے ہم نے جو ہے کپککس کی جو ٹری تھی اس کو آئل سے گریس کیا اس کے بعد ہم نے کپککس کے جو پیپر ہوتے ہیں لائننگ ہوتی ہے وہ لگا گیا اس کو سیٹ کر کے رکھ لیا اس کے بعد ہم نے لینا ہے ون باؤل اور اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے ون ایگ اب اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے اچھا ایگ بیٹ کرنے کی کوئی بھی ٹائمنگ نہیں ہے اب جب آپ کو لگے کہ آپ کا جو بیٹر ہے وہ اچھے سے فلفی ہو چکا ہے کریمی سا ہو جائے اس کا ٹیکسٹر تو آپ نے اس کو بیٹ کرنا بند کر دینا ہے اچھا میں یہاں پہ وینیلا ایسنس نہیں ڈال رہی ہوں میں نے یہاں پہ لیمن ڈروپس ڈالے ہیں ٹو ٹری ڈروپس لیمن کے ہیں فریش لیمن کے یہ آپ ڈالیں گے تو اس سے جو اینڈے کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی میں نے پر وینیلا ایسنس نہیں تھا ختم تھا تو میں نے لیمن کے ڈروپس ڈالے ہیں پھر میں نے جو فورٹی گرامز چینی لی تھی وہ ڈالی ہے پھر ساست بیٹ بھی کرتی رہی ہوں اس کے بعد میں نے جو فورٹی گرامز یہاں پر آئل تھا وہ بھی ایڈ کر دیا اور آئل کو اچھے سے مکس کرنا ہے کہ آئل اوپر سے الگ سے نظر نہ آئے اچھا پہلے میں اس کو کیا کرتی ہوں لو پر ہی بیٹ کرتی ہوں اس کے بعد میں اس کو ہائی پر تھوڑا سا بیٹ کرتی ہوں اب دوبارہ سے میں نے اس کو ون پر کر دیا تھا لو کر دیا تھا اور ساتھ میں میدے کو 3 پارٹس میں ہم نے ڈال کے اچھے سے اس کے اندر جو ہے وہ مکس کر لینا ہے تاکہ ہمارا جو میدہ ہے وہ اچھے سے کوٹ ہو جائے اچھا میدہ ڈالنے کے بعد آپ نے بہت زیادہ بیٹر کو نہیں چلانا ہے بس آپ نے اتنا ہی چلانا ہے کہ جو ہمارا میدہ ہے وہ اچھے طریقے سے بیٹر میں بس کوٹ ہو جائے اگر آپ بہت زیادہ اس کو چلائیں گے بس اس کو ہلکے ہال سے میں نے جو میدہ سائڈوں پر لگاوا تھا وہ بھی میں نے مکس کر دیا تھا اس کے اندر اب یہ جو بڑا ایک سپون ہوتا ہے ٹیبل سپون ہوتا ہے اس کی مدد سے میں تمام فیلنگ بھرلوں کی اس کے اندر اچھا آپ نے کیا کرنا ہے جو کپکیکس کی لائنگ ہوتی ہیں ان کو ہاف تک بھرنا ہے پھر جب کپکیکس پھول کر یا تاکہ باہر کی طرف سے زیادہ نہ آئیں زیادہ بہت زیادہ نہیں فیلنگ کرنی ہوتی ہے آپ نے اگر بیٹر بچ بھی جائے تو کوئی بات نہیں لیکن آپ نے اس کو بہت زیادہ موں تک نہیں بھڑنا ہے پھر میں نے اس کے اوپر بلیک چوکلیٹ سپس جال دیے تھے اور تھوڑے سے میں نے اس کے اندر وائٹ چوکلیٹ سپس جال دیے تھے اور اس کو پھر میں نے ٹونٹی منٹس کے لیے ون ایٹی ڈیگری سنٹی گیٹ پہ بیک کر لیا تھا یہ دیکھیا ماشلا سے ہمارے جو کپککس تھے وہ ریڈی ہو گئے تھے اب ہم نے ان کو باہر نکال لیا ہے اور بلٹ کول پرفیکٹ 20 منٹ میں بن کے تیار ہو گئے تھے ایک انڈے سے اور بن جانے والے یہ کپککس ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے بچوں کے لینچ باکس میں بچوں کو دینے کے لیے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں ایک انڈے سے اتنے سارے کپککس بنا کے بچوں کے لینچ باکس میں فریش چیزیں جو ہے مدرز کو دینے میں آسانی ہو تو کل کی جو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی سٹرابری کیک کی اگر کسی نے وہ واش نہیں کی ہے ٹو پاؤنڈ سٹرابری کیک کی وہ ریسپی ہے تو آپ لوگ ضرور میرے چینل پر جا کے وہ ریسپی بھی واش کر لیں اور اسے بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا فیڈبیک دینا کمر سیکشن میں مت پھولئے گا مجھے جو ہے آپ کے کمرز کا بہت انتظار رہتا ہے اجازت چاہوں گے آپ سب سے اپنا دھیر سارا خیاد رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ